چالچترہ بھیان کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں اس اون میل کی دھرہ پر آئے وے سبھی انداتاؤں کو میں ہر دکھ ابھی نندن کرتا ہوں وندن کرتا ہوں دھنیواز دیتا ہوں میں دو تین نعرے لگا ہوا میں نے ایک دن اپنے بھاشن میں کہا بھی تھا جب کوئی مصیبت آیا کرے تو سورگے چودری چرن سنگھ کو یاد کر لے تو اس مصیبت کا حل ہو جا سورگے چودری چرن سنگھ کو یاد کر لے سورگے چودری عجید سنگھ کو یاد کر لے چودری مہندر سنگ تکیت کو یاد کر لے ساتھیو یہ کسان برادری یہ انداتا جب سے یہ انگریز آئے سب کب سے انگریزوں کے خلاف بھی لڑتا ہے چے سوتن ترتا کی لڑائی ہو چے کسانوں کی لڑائی ہو بلکہ انگریزوں نے کچھ ویعا پاریوں کو کچھ جمیداروں کو کچھ ساکاروں کو پار رکھیا تھا ان کسانوں نے ان کے خلاف لڑائی لڑی جس کا جیتا جائبتاو درن ہے سردار بھگت سنگھ سر چھوٹو رام سورگے چودری چرن سنگھ انہیں نیتی پہ چلتے ہیں آج کی سرکار ان ساوکاروں کے ان ویعا پاریوں کے سامنے ندمس تک ہے ساتھیو یدی ہم ساملے میل کی بات کریں وہ سرسادی لال اور اس کے بند سجو کے سامنے یہ سرکار آدم سمرپن کر چکی ہے ایک طرف تو یہ ہماری دیس بھگتی اور ریس بھگتی پر سک کرتی ہے اور سرسادی لال کے بند سجو کو بنا دیتی ہے آدم سمرپن کرتی ہے ساتھیو میں بتا رہا چاہتا ہوں اس کسان نے سوطنترتہ کے اندولان میں حصہ لیا یہ کسان ایک ایسا کسان اور مجدور ہے یدی اس کا ایک بیٹا سرد پر لڑتے لڑتے سہید ہو جاتا ہے اور اس کا سریر ترنگے کی آن بان سان میں لپٹ کر جب گھر پا آتا ہے تو یہ نم آنکھوں سے اپنے دوسرے بیٹے کو بھی سرد پر لڑنے کے لیے بھیجتا ہے یہ امدی سرکار اس کسان پر سک کرتی ہے اور سرسادی لال کے بند سجو ویپاری اور ساکاروں کو بنا دیتی ہے ساتھیوں اس سماج کے اندر سے اس کسان کے اندر سے آواز آتی ہے کہ جب نومبر اکٹوبر نومبر چل آئے گا اور یہی یہی استدھی ان میل مالکوں نے کر کے رکھی جب پنجاب کے اندر پرولیا جلائی جائیں گی تو اپنے گھاس کو بچا کر یہ لوگ بھی اس کھڑے ایک میں آگ دینے کا کاریہ کریں گے اور یہ بھی اس کی ذمہ داری جس کی لوگ سنسر دوان تک پہنچے گی اس کی ذمہ داری سرکار کے میل مالکوں کی ہوگی ایک سمیہ تھا سوہتندرتہ کا میں انیس سو تیتالیس کی بات آپ کو یاد دلاتا ہوں جب بنگال کے اندر اکال پڑا تھا اور اناج ختم ہو گیا تھا اس ٹائم پر بنگال میں استدھیا تھا اناج نہ ملنا تھا لوگوں کو اپنے بچوں کو بچانے کے لئے پہرے دینے پڑتے تھے اور جس کی ساری جمعیداری ان انگریجوں حکومات کی تھی وہی استدھی اس پردیس اور دیس کے اندر اب پہلا ہو چکی ہے ساتھیوں ایک طرف میں لوگ ہیں جو ہمیں ہندو اور مسلم میں بڑھاتے ہیں وہ لوگ ہیں جو ہمیں چھوارے اور خجور میں بڑھاتے ہیں وہ لوگ ہیں جو کبریستان اور سمسان گھاٹ کی دیوار پیدا کر کے ہم سے ووٹ لینا چاہتے ہیں میں لوگ ہیں جو تلک اور ٹوپی میں فرق کر کے ہم سے ووٹ لینا چاہتے ہیں لیکن ساتھیوں دوسری طرف میں لوگ ہیں راستے لوگ دل ہیں سورگہ چوہدری چینڈ سنگھ کے استحاب نکرہ ویہ راستے لوگ دل ہیں جس نے ہاں سے جمعیدارہ خاتمہ کیا جس نے چکبندی حدینہ بات کو دیا اور میں آپ سے واضح کرتا ہوں راستے لوگ دل کی آتما یہ کسان اور مجدور ہے جب جب بھی اس دیس کے اندر اس پردیس کے اندر اس کسان اور مجدور پر کوئی ویپتی آئی تو راستے لوگ دل اس ویپتی کا سامنا کرنے کے لیے ڈٹ کر کسان اور مجدور کو کندے سے کندہ ملا کر کھڑا ہوگا آج سمجھا کسانوں کے ساتھ ہے اور ہمارے ساتھ نے بیمان سرکار ہے اور مہا بیمان میل مالک ہے آج راستے لوگ دل آپ کے ساتھ کھڑا ہے ایک طرف بھی لوگ ہے جو یہاں پانچ سال پہلے راجگرہ ویدائک بڑے منتری بڑے اور خون دھرنے وہاں آیا کرہا تھے اور کیا کہہ کرہا تھے کہ سڑھے چار سوکا بھاؤں ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے پیمنٹ چودہ دن میں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے ایک طرح پیسے وہ ویدائک ہیں اصرہ پلی جی جو آپ کے درواز پہنچے ہیں دروازے پر پہنچے ہیں اور آپ کو کہنے کے لیے آئے ہیں کسانوں آدھر نے چودری جین سنگھ گندر دیشوے چلو ہم بیٹھیں گے درنے پر اور آپ کے سنگرس کی لڑائی لڑے گی ساتھیو میرے بھائی نے آدھر نے ویدائک جی نے آپ کو ایک ایک بار ویدان سفہ سے لے کر اور میل تک کی بتائی میں تو دو تین گوشنا کر رہا پہلی کویا ہے میں بھی پندرہ دن سے اس جھیتر میں ہوں دیکھو بھائی میل مالی کو سن لو ٹھیک ہے تم نہیں آئے لیکن آپ کے عدیقاری بٹھے ہیں یہ ہے تو مارے بھائی پر جو استطی سڑکوں کی اس میل کی ہے ہم کدھا بھی گندہ دینے کے لیے یہ دسترک نہیں بنے کوئی گندہ نہیں دیا جا رہا دوسری بات پیسہ نہیں تو گندہ نہیں ڈیشیو بٹھے ہیں آپ کے سامنے گوشنا کری تھی آٹھ تاریخ میں کہ پیسہ ملے گا تو گندہ دیں گے نہیں تو نہیں دینے گے اور انہوں نے گوشنا کری تھی کہ جو بھی سینٹر جلہ شاملی کے تینوں میلوں پر اپنے آپ کو اٹھانا چاہتا ہے مجھے فائل دو اور میں دوسرے میل کی سنتدی کر کے لکھوں بھیجھوں گا اور یہی بات یہاں رہے گی ماری مانگے یہ تو یہ سدھ رہیں گے نہیں تو ہم گندہ نہیں دیں گے اور اس سبھی پہلے سڑک کی بات رہو گی میرے بھائی پردان پور پردان مچھ رلی نے دو تین بات رکھی جاج بات ہے سمیں نرداریت کرو شاملی میل میں بھی سمیں نرداریت ہے تیتاوی میل میں بھی سمیں نرداریت ہے انہیں ایسے نہ ماندو اکبائیو ویسے ہی ہیں یہ اون کے ایریا کے خدر ایریا کے کسان ہیں انہیں بھی دمیازیاں لکھا کے دیکھو کتنی بھیڑ ہے یہ آپ کو سمیں چینز کرنا پڑا گا یہ بھی اس جو مارا مانگ پتر ہوگا اس میں یہ بھی رکھی جاگی آپ نہ آج تک اس کی چار دیواری کیوں نہیں کرائی کسانوں کو کیا سی گھدہ دی حق تو یہ ہے کہ جو کام پہلے ہویا تھا اس میں ہم نے ویلڈنگ لگائی تھی اور سنوے کان کھول کے یدی کسانوں کو سمجھ سا ہے ماننی نہیں نہیں ویلڈنگ لگتا جاگی اٹھنے کے نہیں ویلڈنگ لگے گی ویلڈنگ اس سے بڑی ہوتا ہم پہلے ہی تھے اس سے بڑی ہوتا ہم پہلے ہی تھے اور ہم سرمانی چاہت ہم ہے ہم نے تو گنڈا بولیا نہیں تو یہاں منجی بھی ہوتی جوار بھی ہوتی مکہ بھی ہوتی اور ہم پھر اسی پسل پہ چلے جائیں گے یہ تو اس سرکار کیسی تشیاری انہیں ہم دونی پا جاتے ساتھیو یہ سرکار گھنگی بہری اور اندھی ہے نئے سنتی نئے بولتی اور نئے دیکھتی اس کا چال چلن خراب ہے ایک طرف راستے لوگ دل کے آدھن یہ چودری جین سنگ ہے جب کسی مہینہ پہ اتیچار ہوتا ہے چے وہ پردیس میں کہیں بھی ہو ہاتھ رس کی گھٹنا جیتا جاتا وہ وہاں پہنچتے ہیں اور ان کا کہنہ ہوتا ہے کہ تب تک اس مہینہ کو سممان نہیں ملے گا میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا چیک کتنی بھی جات کی سرکار نہ کرتا دوسری طرف ایسے آدھن یہ پردان منتری ہیں پندرہ تاریخ کو پندرہ آگست کو گھوسمہ کرتے ہیں ہم مہینہ کو سممان کرتے ہیں لیکن سات بجے ان کا باسن ہوتا ہے اور بارہ بجے گجرات کے اندر بلکس بانوں کے ساتھ بلات کار کرنے والے اور آٹھ آٹھ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارنے والے جتنے بھی ایک ویمام اس کے تھے ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے یہ بہت بڑی گھٹنا ہے تو ایک لوگ بھی بھی ہیں جھوٹے ہیں تو میں آپ لوگوں سے انت میں پھر آپ سب لوگوں کا دھنیواز کرتے ہوئے اور یہ آسوازن دیتے ہوئے جب ہم شاملی میل میں بیٹھے تھے وہاں بھی گوزنا ہوئی تھی اور اس گوزنا کا پالن ہویا 22 کروڑ روپے ان کے خطوں میں گئی دوسری گوزنا وہاں آیا تھی کہ ہم سٹوک چیک کریں گے اس کی کمیٹی شاد بڑھ گی ہوگی میری کل بھی بات ہوئی تھی نہیں تو کمیٹی بڑھے گی ہم تنوں میلوں کا سٹوک چیک کریں گے میں وہ بات بھی آپ کو پتا دینا چاہتا ہوں بھائی گھر کی مرگی دار بر اپر ہمارے ڈی سیو جو ہے وہ گھر کی مرگی ہے مل کی کیونکہ ایک اورڈر ہو رہے ہیں 85% کا یدی 85% کسانوں کے کھاکتے میں آجتے ہیں تو آج ہمیں گرمی میں دھوپ میں نہ تپنا پڑتا ہے تو ڈی سیو صاحب ہمیں جواب چاہا گا 85% کا اور ایک اور سن لیو دیکھو بھائی یہ میلوانے ہیں چننی ہے این پہ چننی کا گھول ہے اس میں مکھی کو رہا دیں ایسا نہ ہو مارے پہ کسانوں کو بھی چننی کے گھول میں رہا دیں پک کے رہی ہو مجبوط رہی ہو پہلے بھی آندولن ہوئے لیکن اپکر نیتر تو راستے لوگ دل گھٹ مندن کے آتما ہے اور یوں ہی بیٹھ کے پیس لاؤگا یہ ہی بیٹھ کے پیس لاؤگا گھوستنا کرنی پڑے گی اتنا اٹھ لے گی نہیں چاہے انتجام دوسرا بھی ہے میں کیوں نہ کرنا پڑ جاؤ تو ابھی دھرنا چلا گا باقو بھی نکائی ہوئی بس کہ وہ مجھے اور اسرب جی کو منہ تو اپنی بہتدور بہن بیٹھی ہوئے اکرہ سبھی کہا تھا کہ ہم ان کی ساتھ جج مار لیں کیونکہ میل مالک یہاں ہے نہیں پر ان کی کیلت تو جج مار نہیں پڑے گی ان پہ تو مانگنے پڑے گے تو دھرنا برابر چلا گا اور ہمارے کچھ نیتا گن رہ رہے یا ہماری بہن بھی رہی بولنے میں یہ سب اپنے باسند بھی دیں گے اور ہم ان سے اکبر علمت تیل پاڑی دیکھ لیں کہ دیکھ ہے بات پڑ لیں جائن جائے بھارت اور جائے راستیا لوگ بہت بہت ہمارے آئے ہیں اب ہمارے بھی